کہ کشمیری بھائی ہمارے ہندوستان کو سب کچھ ان کا ہے کتنا بھی بیس کریں میں تو ان سے بیس کروں گا کہ میں جمین خریدوں گا آج میں کہاں میں جمین نہیں خریدوں گا کیوں نہیں خریدوں گا میں اسنی نہیں خریدوں گا میں کسی کشمیری بھائی کا دل نہیں دکھاؤں گا کشمیری ایکٹویسٹ ہیں ہمارے ساتھ ایمیس بٹا صاحب ہیں جو کی آل انڈیا اینٹی ٹیروریسٹ فرنٹ کے ادھیاکش ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے سر ہمارے ساتھ تارک فتح جڑیں گے جو کی پاکستانی مولکے ہیں لیکن جانے مانے کولمنسٹ ہیں اور ویبیک شریفاستف ورازمیتک وشلیشک ہمارے ساتھ ہے آپ سب ہی کا بہت سواگت میں آپ ہی سے شروعات کر رہا ہوں بٹا سر کیا پاکستان ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے لیکن وہ چاہتا کیا ہے ان کے پرمانوید کی دھمکی اکٹوبر نومبر تک کی ڈیڈ لائن کی یود ہو جائے گا اور اب یہ گزنوی یہ کیا ہے مجھے تو ہسی آتی ہے آج اس پرس کہہ دوں کہ یہ کل کا ہندوستان نہیں ہے یہ آج کا ہندوستان ہے ہو سکتے بی جے پی کے پرائی منسٹر نرندر موڈی جی ہو سکتے پر پہلے میں پراثم راستر ہوں پہلے ایک بھارتی ہوں ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھ ہوں عیسائی پہلے میرا دھرم بھارت ماں میری جاتمندی بات پہلا پرائی منسٹر میں سمجھتا ہوں اپنے جو ہوش میں میں دیکھ رہا ہوں اندرہ گاندی نے بھی بہت بڑی لڑائی لڑی دو یود کیا دو ٹکڑے ٹکڑے کیے پر اس پرائی منسٹر صاحب نے جو قدم اٹھائے ہیں دیش کی شرکشہ کو لے کے آپ مجھے یہ دیکھئے کہ ساڑھے چار سال پان سال کے اندر دینہ نگر پتھان کو کشمیر کو چھوڑ دیجئے پورے دیش میں ایک بلاسٹ ہوا پارلیمنٹ کی گھٹنا ہوئی چھبی گیارہ کی گھٹنا ہوئی کہیں اور جگہ جگہ بلاسٹ ہوتے تھے ہوئے کیونکہ پتہ ہے پاکستان کو کہ ایک حرکت کرے گا اس کا جواب وہاں پہ دیں گے ہمارے اٹھارہ جوان شہید کی ہے یہ تو پروانو کی بات کر رہے ہیں نا یہ یہ ہے کیا کچھ نہیں ہمارے لیے تو جیسے سانواز سینے یہ تو پھل جڑی کہیں سے مانگ کے لائے اٹھارہ جوان شہید کی ہے پاکستان میں گھٹ کر کے پندرہ منٹ کے اندر دس منٹ کے اندر ان کے پچاس تھوکے جوان واپس آئے چاری جوان شہید کی ہے پاکستان میں گھٹ کر کے صبح اٹھے ہمیں پسا بھی نہیں آپ کے ریپورٹروں کے فون آتے بائٹ لینی ہے اور گھٹ کر کے واپس آکے تین سو سے اوپر اتنک وادیوں کو جو اسامہ بن لدین بننے والے ٹھوکےوں کر دیا ارے یہ کیا چلائے گا یہ ہمارے سے نکلا ہوا پاکستان پھر دکھا دی فسرت تو نے پھر جکھم پورا نے کھو دیے جس ماں نے تو کو جنم دیا اس ماں کا دامن نوج دیا یہ پاکستان ہمارے سے لڑے گا کیا پر ایک بتا دیں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہر عام آدمی ہماری بہین ہمارا بھائی ہمارا کوئی جگڑا نہیں پاکستان سے ہندوستان جنگ نہیں چاہتا ہے سروں کا منتری کہہ رہا ہے وہ کیا کہے پنجابی میں ہندوستان میں کہتے پھکرا ٹی وی کا بھوکا پبلی سٹی کا بھوکا ہے وہ کیا لڑے گا کبھی آج ادھر کل ادھر ہمارا پرائی منسٹر ہمارا ہوم منسٹر ہمارا سرکشہ سلاکار ہماری فورسز جو کہتی ہے وہ کر کے کرتی ہے پر ہم پہل نہیں کرے گا ہندوستان یہ کلیر ہے کہ آپ نے سانوائے سینجی نے کیا بھولا پاکستان میں گئے پرائی منسٹر ہم نے ورود کیا آپ کیوں گئے ہم نے کئی جگہ پہ بولے پر دنیا کو بتایا ہندوستان کے پرائی منسٹر نے کہ ہندوستان جنگ نہیں چاہتا ہندوستان پاکستان کو گلے لگانا چاہتا پر اس کے بعد اگر پاکستان دینا نگر پتھان کوٹ کی گھٹنا کرتا ہے اور اس کے بعد آج تک جواب جاری ہے ایک گولی چلتی سو گولی کا جواب دیا جاتا دو باتیں سر ایک تو پاکستان کی آپ کہہ رہے ہیں اوقات نہیں ہے کہ وہ یودھ کرے اور دوسرا کہ یہ موڈی کا ہندوستان ہے جو گھس کر ٹھوکنے میں وشواس رکھتا اور ہم دکھا چکے ہیں اس لئے وہ ہمت بھی نہیں کر سکتا بیٹا صاحب کیا یہ جو محول بنا ہوا ہے کیا اس میں بھارت انتظار کرے کہ ادھر سے کیا کریں گے یا اگر یہی محول ہے اور اگر وہ چاہتے ہیں یہ دو دو ہاتھ ہو جائے تو بھارت کا رسپانس بھی ہونا چاہیے کہ آؤ دیکھ ہی لیتے ہیں پہلی بات تو میں یہ کہوں آج کی جو ڈبیٹ ہے ہم کئی بار دوسری ڈبیٹوں پر پہلے بھی بیعث کرتے رہے پر آج کی ڈبیٹ سب سے بڑیا ہے ہم نے نہ بیعث کرنی ہے اگر ہمارے کشمیری بھائی نے اگر کوئی اپنا دکھ پرگڑ کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے حق ہے پر جب کہتے کہ ہم ہے ہندوستانی کو ہماری کنٹروورسی نہیں میں سب کا بہت دھنے بات کرتا ہوں چھوٹی موٹی بات ہے آپ اس میں بیعث ہو رہی پر اس وقت منچ پہ بیٹھ کے سب ہر ایک ہمارا مسلمان بھائی اپنا حق جماعت ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے یہی پاکستان کو سب سے بڑی جو ہے اور یہی ہماری آواز اگر روز ہر چینل کے اندر جس طریقے سے آج انڈیا ٹی وی میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے ارے پاکستان کی حمد کیا ہماری طرف دیکھ نہیں سکتا پاکستان آج کا ہندوستان ہے یہ کل کا ہندوستان نہیں ہے پاکستان پھل جڑی جا کے ڈرانا جاتا ہے ہندوستان ڈرے گا آپ گجرات میں دیکھئے آپ کشمیر میں دیکھئے آپ پنجاب میں دیکھئے آپ راجستان میں دیکھئے بار بار واردات ہوتی رہی گجرات کے اندر جتنی دن نرندر موڈی چیم منسٹر سے کیا ہوئی بارڈروں پہ انہوں نے اس طریقے سے بی ایس ایف الگ فوج الگ اپنی اس طریقے سے شرکشہ کر رکھی آج نرندر موڈی رات کو جاکتے ہیں اور ہم رات کو جنتا سوتی ہیں آج اپنی سیماوں کی شرکشہ کرتے ہیں مجھ سوچیے وہ بی جی پی کا ہے کوئی ہمارا تلق نہیں نرندر موڈی جی پر اس کی جو ایک کلیر پالیسی ہے رات کی سیماوں کی بہنوں کے سوہاگوں کی بچوں کو بچانے کی رات کو مجبوط کرنے کی جو ایک پالیسی کلیر ہے آج بتا رہے ہیں سب ہر ہندوستانی ان کے ساتھ کھڑا ہے آج مجھے بتائیے ہندوستان کے تین سو ستر دارہ کو لے کے کیا پورا ہندوستان کے مسلمان نے کوئی بھالتو بات کہی ہر مسلمان بھائی نے کہا سب سے پہلے میں ہندوستانی ہوں ہاں اس سے کے لئے ہو سکتے ہیں سرکار سے جبکہ ہندوستان مسلمان مسلمان روتے رہے اسی پینل میں بیٹھا ہم دیکھ لیجئے تین مسلمان بیٹھے ہندوستان سے کوئی غلط بات نہیں کی ہمیں فکر ہے ہندوستان کے مسلمان تھی آج ہمیں فکر ہے جو ہندوستان کے مسلمان بھائی نے جو اپنا ایک رتبہ اس سمیے پہ بتایا ہے ہمیں اس کو ناز ہے اور میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گا مسلمان مسلمان بار بار ان کے اوپر فالتو بات ہم نہ کریں آج ہندوستان کے مسلمانوں نے بتا دیا بھی ہم ہندوستانی ہیں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں تین سو ستر بجے بٹا صاحب نے کہا نا کہ پاکستان یہ امید پالے ہوا تھا کہ بہت بڑی آپ نے دیکھا ہو گیا عمران خان کی پہلے سپیچ میں کہ اتنے مسلمان ہیں بیس کروڑ وہاں لیکن ایک بھی آواز ایسی نہیں اٹھی جو سب ایک ہے اور اس بار جو سندش گیا اس کا دنیا میں بہت گیا اسی لئے تو وہاں کران پرنس نہیان نے گلے لگایا اور شیخ زائد ایوار دیا کیونکہ انڈونیشیا کے بعد سب سے بڑی مسلم آبادی پاکستان میں نہیں رہتی سب سے بڑی مسلم آبادی بھارت میں رہتی ہے تو پاکستان بھی دنیا میں الگ تھلگ اس لئے پڑا اور آپ کو معلوم ہے او آئی سی میں جو اسلامیک ارگنائشن ہے ان کا اس میں پہلی بار انڈیا کو بلائے گیا تھا شوشمہ سوراج جی گئی اور پاکستان کو لگا کہ میں آئی کارٹ کر دوں گا تو کوئی نہیں تو بڑی پوچھ ہوگی کی کرسی خالی رہ گئی اور شوشمہ جی نے وہاں جا کر تقریر کر دی تھی تو آج جو بھارت ایک جٹ بھارت ہے اس کے سامنے پاکستان کے ہٹک تاریخ فدر صاحب ایک بات بتائیے ان کے پرمانوں ہتیار ہیں لیکن چلیں گے نہیں چلیں گے پتا نہیں کشمیری بھائی ہمارے ہندوستان کو سب کچھ ان کا ہے کتنا بھی بیعث کریں میں تو ان سے بیعث کروں گا نہیں کارن یہ ہے کہ بڑی چینجز آئی ہیں پچھلے ٹائم کے اوپر میں ان کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب پنجاب میں ٹیرزم تھا تو پنجاب میں ہرمندر صاحب کے سامنے ہمارا گھر تھا ہم پندرہ پندرہ بیس بیس دن اندر رہے تو ہم نے کیا شور مچایا اب وہاں پہ ہتھیار چلے گئے سب کچھ چلا گیا چھتی ہزار بے گناہ ہوکے تھوڑا سا ہمیں دیکھو ہم آج کیا گورنر صاحب نے وہاں پہ کہا آج جو اخبار میں آ پچاس ہزار نوکری دینا چاہتے ہیں ہم انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں ہم وہ پار کرنا چاہتے ہیں پہلی بات تو سیدھی سیم ہم آپس میں گرے میں بھی ایک پولیٹیشن ہوں انہوں نے بھی راجنیتی دیکھی سانواز سینسا بڑے سینئر پولیٹیشن ہے ہمارا کام کیا ہے مجھے بتاؤ ہم بڑکائیں لوگوں کو سوال سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہم پولیٹیشن کو الگ کر دو اگر وہاں پہ پتھر چلانے والا اگر آنے والے ٹیمپے بندوق ہاتھ میں پکڑنے والا اگر اس کو پچاس ہزار نوکری ملے وہاں انڈسٹری لگے تو کتنی خوشحالی ہوگی میں کہا تھا سب سے پہلے تین سو ستر دارہ ہٹنے سے پہلے چار دن پہلے کہ میں جمین خریدوں گا آج میں کہا میں جمین نہیں خریدوں گا کیوں نہیں خریدوں گا میں کسی کشمیری بھائی کا دل نہیں دکھاؤں گا جب وہاں انڈسٹری لگے گی جب وہاں کا نوجوان کے ہاتھ میں کلم ہوگی وہ بھولائیں گے میں جگہ لوں گا پر میں کشمیری بھائی کا آج کے وقت دل نہیں دکھاؤں گا کہ میں نے جمین دیکھک میں آگیا آج وہ طاقت دکھانے کا وقت نہیں ہے آج ہر کشمیری بھائی جو بھی ہے اس کو ایک کلم اس کو ایک کمپیوٹر میرا سوال یہ تھا یہاں یارہ سٹیٹ ہیں ان کو بھی آپ نے سپیشل سٹیٹس دیا یہاں ناغلینڈ ہے وہاں تو دیش کا تیرنگا کوئی جہاں رہ جاتا نہیں پندر آغاز پہ انہوں نے تیرنگا نہیں لے رہا ہے اپنا وہ سٹیٹ فلاگ لے رہا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ ایک ایموشن ہوتا ہے ہم بکھاری نہیں ہیں جو آپ بولیں گے نوکری دیں گے پیسہ دیں گے کشمیری بھائی کی وجہ سے اس دیش کی چار سٹیٹوں میں میری دو منٹ باری ایک قومی وہ حماجہ سے میری بات ہوئی میری بات نہیں کہیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہم میری بات ہوئی ہم گریب نہیں ہیں وہاں ہر کشمیر کے گھر میں چھت ہے وہاں بیہار سے زیادہ گریبی نہیں ہے بیہار میں زیادہ گریبی ہے بیہار میں کہاں گریبی ہے وہ کشمیر دیکھو اسی پینل میں ایک بیاری نیتا اور ایک بیاری آنکر بیٹھا ہوئے پنجاب دو دو بیہاری بیٹھے ہیں ہم بلکل پنجاب کو آگے لے جانی پائے پر میں اس چیز کی بیٹا صاحب میرے سوال سنیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو گصہ ہے یہ پاکستان کا ہتھیار بن سکتا ہے کیا وہاں اگر کون تھا گصہ پاکستان ہے نہیں اپنے ان کو گچھتے ہیں اگر آپ کشمیر یہ ہندو اکتانی ہے اگر آپ کشمیر جیتے میں کامیاب رہتے ہیں اگر آپ کشمیر کو موقع نہیں ملتا آپ کچھوں کو موقع دے رہے ہیں پاکستان ساڑھان ہے نہ موقع دیا ہے نہ موقع دیں گے پاکستانی امیران خان سن لے یہاں سے ابھی موقع نہیں دیں گے اگر آپ کو ایون انٹریٹی دیں گے آپ کھوش رہیں گے کیا بہار کو اگر ایون انٹریٹی دیں گے اگر آپ کو سکتے ہیں بہار اور کشمیر کو موقع دیں گے بہار اور ایک رسورس فل سٹیٹ ہے رسورس فل سٹیٹ ہے سر اچھا آپ چھے مہینے ٹائم دے سکتے ہیں سال تائم دے سکتے ہیں سال کے بعد کشمیر چندت ہو گا میکنٹی سے کہیں سوئیزر لینڈ سے زیادے ترقی کر کے دکھائیں گے وہاں کے لوگوں کو روزگار دیں گے دیکھو پاکر دیں گے ان کو دنیا میں سب سے خوشال ایسٹیٹ بنائیں گے دیکھیں خوشال ایسٹیٹ بنائیں گے آپ فکر مت کہجئے کشمیریوں سے پورا ہندوستان پیار کرتا ہے ہماری سرگار شر کرتے ہیں ازر آپ اس میں ازر آمار ابداللہ بینیزر آمار پاکستان پولٹیکس پارے نہیں لیں پولٹیکس پارے نہیں لیں پولٹیکس پارے میں میں جائے گا ارے وہ تم جائے گیا وہاں کو بھڑکانے کا موقع دینے والے ہیں ایک ناز ریاکشن میں لیں جمہور پشمیر کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے ہم نے قدم اٹھایا ہے ارے سر یوپی کے لوگ پاکستان کے بولنے پر پتھر نہیں اٹھا رہے تھے تارک پتھر صاحب کیا پاکستان جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ مانے نہ مانے کشمیر میں پتھر بازوں کو پیسے پاکستان بھیج رہا تھا یہ سچا ہی ہے جیسا آپ بٹا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نریندر موڈی کا وہ ہندوستان ہے جو گھر میں گز کر مارنے میں وشواس رکھتا ہے تو وہ بات بھی عمران خان کو یاد رکھنی چاہیے آپ سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے اب کرکٹ کی بات کے لیے سیدھے چلتے سربی کے پاس سپزیدھے چیزا